اسلام علیکم ورحمت اللہ تو میں ادھر مزم جو مرتضہ پلس نے ادھر سے نکلا تو ان کا ایک آدمی انہوں نے بھیجا وہ سب کال ہے لندن کا نمبر ہے وہ تو اس پہ میرا رابطہ تھا ان سے انہوں نے بھیجا کہ ان کے ساتھ آپ آئے میں راوی سے ہوتا 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 سیدھا کالا شکا کوت رہا ہوں جو نئی موٹروے بنی ادھر سے اور سیدھا میری پہلی بریک ہی جا کر وہ کھاریاں جو ہے نا کی ایف سی کے سامنے لگی اور اس سے ٹرن لے کر ہم واپس اس میں آگے اجوہ ہوتل میں اور وہاں آ کر لوگوں نے میرے ساتھ سیلفیاں لی باہر بھی ریکارڈنگ مجود ہے اس میں اور کھانا کھایا ہم نے اس کے بعد وہاں میرے ایک دوست شیر جان وہ بھی ساتھ تھا اس نے بولا کہ آؤ میرے گھر چلے چاہے پینے تو وہ انہوں نے اسرار کیا کہ نہیں ہم اپنے گھر لے جائیں گے تو انہوں نے بولا کہ میری والدہ ٹھیک نہیں مدنی سباپ میرے گھر آ جانا ان سے ہو کر وہ مجھے ادھر سے دو گاریوں میں لے کر جو ہے نا چلے گئے تو دنگا روڑ پہ ایک بنوریاں گاؤں ہیں ایک پول اترتا ہے کھاریاں سے دنگا روڑ کی طرف وہ پول اتر کے ساتھ بنوریاں گاؤں ہیں وہ میں نے بورڈ سبز رنگ میں دیکھا اس کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آیا وہ ایک ڈیرے میں مجھے لے گئے وہاں جا کر ابھی بیٹھے ہیں تو اوپر سے آٹھ نو دس لوگ گنے لے کر نکاب پہوچھتے اور چھے چھے فوٹون کے قط تھے کسی کا ساتھ چھے کسی کا چھے لمبے لمبے اور جوان تھے کافی اور ایک ایک تو جو ہے نا بلکل داڑی رکھی ہوئی تھی اور نیچے سے تھوڑی سی نظر آ رہی تھی جس نے مجھے آ کر فورا گن تانی اس نے یہی لفظ بولا ہے کہ آپ جلدی کپڑے اتاریں تو میرے ڈرائیور کو دوسرے کمرے میں لے گئے جو میرے ساتھ آدمی تھا اس کو تیسرے میں اور جس نے ہوتل میں ہمیں کھا کھلایا وہ بھی ساتھ تھا اس کو باہر نکال دیا کہ تیرے ساتھ بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد میں نے ان کو بولا کہ بھی آپ مجھے مارے مت کہتے ہیں آپ کو مارنا ہے میں نے کہا بھی میرے بھائی چھوٹ چھوٹے بچے ہیں تو مجھے اللہ کے لیے میری زندگی بخش دیں آپ تو انہوں نے مجھے کہا بھی پہلے آپ اپنے ایڈمنٹ سے رابطہ کریں وہ پاسورڈ دیں لامانہ سلمدنی افیشل چینل جو ہے اس کا پاسورڈ دیں وہ میں نے پھر نمبر میں نے کہا بھی میرے تم بیل آپ کے پاس ہے تو پھر میرے سے انہوں نے پاسورڈ لیے نمبر میرے سیٹوں کے اور دونوں سے نمبر نکلوا ہے جو میرا یہ امران ساتھ ہے ادھر کیمرمن اور ادنان بھائی ان کے ساتھ فون پہ بات کراتے تھے میرے نمبر سے اور جو جو پاسورڈ پوچھتے جاتے تھے میں ان کو پوچھتا تھا یہ بتاتے نہیں تھے مگر انہوں کو جب میں نے کہا کہ یار میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود لے رہا ہوں پاسورڈ تو آپ دیں انہوں نے میرے پر گرنے تانی ہوئی تھی تو کافی مجھے شدد کیا میرے جسم پہ رہا تھا صبح ابھی تک میں نے کچھ کھایا نہیں سویا بھی نہیں جسم اتنا میرا درد کر رہا ہے اور انہوں نے لفظ یہ بولا کہ اگر آپ نے ادھر کچھ کیا یا فون پہ یا کسی کو فون تو میرے انہوں نے ری سیک بھی کر لی اور انہوں نے انہوں نے ری سیک بھی کر لی اور ادھر ہی رکھ لی اور نہ کسی میسوگو میں نے آ کر ایچ برجی سے پہلی سم جو انہوں کرائی دوسری انہوں نے بولا کہ وہ آٹ گینٹے بعد نادرہ جو کرتا ہے تو وہ ابھی بلوگ کی ہوئی میں نے نہیں نکلوائی تو اس کے بعد میں ادھر آیا ہوں تو انہوں نے بولا کہ اگر آپ نے یہ کوئی بھی میڈیا پہ بات کی تو آپ کی یہ جو میں میڈیا بنی ہے برہنہ بنائی ہے یہ بھی ہم اپلوڈ کریں گے اور آپ کو شوٹ بھی کریں گے لاہور میں بھی ہمارے بہت سورسز ہیں تو آپ یہ جو اس طرح کی سپیچ کرتے ہیں آپ کو وامی ایشو پہ بہت زیادہ بولنا آتا ہے آپ بچوں کو سنجھاتے ہیں یہ موبائل یوز نہ کرو یہ کرونا ویرس کرونا میں میرا ویڈیو کلپ ویرلو گا تھا تو وہ میں نے بولا کہ جتنے بھی میرے کلپیں میں تو وامی ایشو پہ بولتا ہوں پوچھتے رہے ہیں آپ کو کون فنن کرتا ہے میں نے کہا میرے تو آج سے کسی تاک نہیں تلق ہوئی کوئی میرا لیشن نہیں میری ڈیری انہوں نے پکڑ لی ڈیری میں جو میرے جلسے ہوتے رزانہ وہی میری انکم ہے اور وہی میں جو ہے نا سفر کرتا ہوں تو اس کے بعد میں جوٹی خبریں میرے چینل پہ جو میرا چینل انہوں نے میرے پاس سے پاسورڈ لیے اس پہ ایک خبر چلا دی کہ میڈیا کہاں خموش ہے بول نیوز کی نا کاپی کر کر میرے چینل پہ وہ لگائی کہ کہاں میڈیا خموش ہے ناصر مدنی کو کرونا ویرس ہو گیا ہے اور وہ بول کیوں نہیں رہی بتا کیوں نہیں رہی اور وہی میرے چینل پہ چلا دی اور مجھے فون آنے میرے تو فون بند تھا تو جونی میں جو اے نا اپنا نیا مبائل لیا تو مجھے کالے آنے شروع ہو گی فیصلہ بات جو اے نا میں اپنا جو گھر بنا رہا ہوں دوسرا تو ادھر میں گیا ہوں تو ادھر سے میں اپنے بہنوئی کو بتایا کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ ہو گیا ہے وہ مبائل میں لے کر کالے سارے رستے سنتے آیا ہوں اور میں نے عبدالرماجز صاحب سے بولا ہے کہ میں نے پریس کنفس کرنی زندگی کا مجھے پتا نہیں ہے کیا ہونا ہے مگر میں اپنے چانے والوں کو جو مجھے چاہتے ہیں میرے فین فالور ہیں وہ سب دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ سچ بولنے کی اس ملک میں یہ قیمت ہے آئی ساتھ کیا ہے مرلی صاحب صاحب یہ بھی بتا انہوں نے شردد کیسے کیا ہے دلڈوں کے ساتھ کیا ہے کپڑوں کے ساتھ کیسے کیا ہے ابھی تھوڑا پیچھے بھی ہیں پیپوں سے مارتے رہے ہیں اور پھر یہ بولتے رہے ہیں کہ اگر آپ نے میڈیا ٹاک کی تو یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا میں اور یہ ساتھا کاغذوں پہ دو کاغذوں پہ مجھے سین کرائے ہوئے ہیں یہ بھی ہیں اور وہ ایک کلپ میرا اور ایک ساتھا کاغذ پہ انہوں نے مجھے سین کرائے اور ویڈیو بیان لیا کہ آپ کی ہم نے ویڈیو برہنہ اس حالت میں بنائی کہ آپ کسی سے زیادتی کر رہے تھے تو اس لئے ہم نے آپ کی یہ ویڈیو بنائی آپ کو معاف کیا ہے جبکہ کوئی ایسا وجود ہی نہیں نہ کوئی اس میں لڑکی نہ کوئی لڑکا صرف میری کلے کی ویڈیو اور کوئی ایسا وجود بھی نہیں اس میں تو دوسرا میرا انہوں نے بولا کہ آپ بڑے یہ حاج سستے کراتے ہیں آپ کو کیا اس میں لگے آپ ملکی یہ جو ہے مسئلے ہر دفعہ کرتے آپ کی قاد کیا ہے تو میں نے کہا بھی میری تو کوئی قاد نہیں میں نہ کسی سیاسی جماعت سے بستہ ہوں بس میری ایک مذہبی جماعت ہے مرکز جمعیت حلدیس پاکستان تو اس کے ساتھ میں اسی پریڈ فارم پہ پورے ملک میں سپیچ کرتا ہوں بلکہ مجھے یہ دو دن پہلے میں پنجاب کلچر ڈے میں بھی آیا مجھے کوئی بھی بلاتا ہے میں وہاں جاتا ہوں تو میری پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف سے میں اداروں کے لیے رزانہ دعائیں کراتا ہوں میری سپیچ گواہیں پورے ملک کے اداروں کے لیے تو چیف آف آرمی سٹاف صاحب سے اور عزت معاف وزیراعظم پاکستان سے اور وزیراعلا پنجاب صاحب سے میری اپیل ہے کہ چیف جسٹس لاہورہ ایکوٹ سے میری اپیل ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے تمام عرباب اختیار سے میری یہ ساری جو مجھے انہوں نے تشدد کیا ہے کہ اپیل ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے اور میری جان و مال کا تحفظ کیا جائے میرے گربار کا اور مجھے جو ہے سرکاری سکوٹی بھی دی جائے اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو جو میں نے میڈیا کے سامنے رکھا ہے یہ لوگ میرے ذمہت پاروں کا کال میں انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے اوپر جو تشدد کیا گیا ہے وہ پائٹوں کے ساتھ کیا گیا ہے ٹھٹوں کے ساتھ سوٹوں کے ساتھ جی میرے اوپر جو تشدد ہوا ہے وہ رسے پہلے باندے گئے ہیں مجھے پھر اس کے بعد وہ پائپ اور سوٹیاں اور ان کے پاس چھڑیاں تھی اور گنے کوئی بٹ مارتے رہے ہیں جو نالی ہوتی ہے اس کی آگے نالی ہوتی ہے نا وہ بھی مارتے رہے ہیں آپ دیکھ رہے تھے یا آپ کی آنکھیں باندھی ہوئی تھیں جب وہ مجھے مار رہے تھے میں دیکھ رہا تھا جب ویڈیو بنائی تاب بھی انہوں نے مجھے جو انا اس طرح کھڑا کیا اور جو انا ایک ویڈیو بناتا رہا میرے علم میں تو یہ نہیں ہے میرے علم میں یہی ہے کہ میں جو کرونا ویرس پہ ایک کلپ بنایا تھا کہ پھوکوں جو انا مارتے ہیں تو اب بھی ماریں پھوکیں کرونا پہ بھی تو ان کے کچھ چانے والے لوگوں نے مجھے جو انا کالے نہیں کرونا ویرس پہ جو پھوکیں مارتے ہیں ملک میں اکثر لوگ پھوکوں سے علاج کرتے ہیں نا پھوکوں سے علاج کرتے ہیں اکثر لوگ تو میں نے کہا بھی آپ وقت ہے کہ آپ اس پہ بھی جو انا پھوکیں لگائیں دوسرا میرا وہ آج پہ کلپ ویرل تھا اس پہ مجھے بڑی گالیاں بڑا کچھ میرے چینل پہ بھی مجود ہیں کمنٹس ہیں تو میں نے کبھی ایکشن نہیں لیا میں تو اپنے چانے والوں میں بغیر سکوٹی کے پھرتا ہوں پرسوں پنجاب کلچر ڈے میں آیا کوئی سکوٹی نہیں تھی میرے ساتھ میں نے ایک درخواست بھی دی ہوئی سیول سیکٹریٹ میں تو وہ میرے پاس مجود ہیں اندھیر کارڈ ان کو میں نے بولا کہ مجھے دمکیاں ملتی ہیں مجھے سکوٹی دی جائے مگر آج تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہو جی میں درخواست ابھی میں نے آئی جی آفیس درخواست اور میں نے جا کر ایف آئیے میں درخواست دینی کل میں بانا بجے انشاءاللہ آپ کو جو سارے تفصیلی جو بات کروں پریس کانفرس تفصیل آپ کا جو سٹائل ہے وہ بڑا قمومی ساتھ ہے کیا آپ کا یہ جو سٹائل ہے کیا پوسی وجہ سے لوگ تو آپ آپ سے زیادہ نفرت نہیں کر رہے جو نفرت کر رہے ہیں آپ نے آپ کو بنا دیا کیا آپ نے اس سٹائل جی مجھے بڑی دنکیاں آتی ہیں کہ آپ ایسے لائٹ موڈ سے بات کرتے ہیں میں نے ان کو بولا کہ میں نے بولا ہے کہ میں سو کلپ پیش کر سکتا ہوں کہ سارے علماء عزرات اپنی بات میں ہنسی مزاق کر جاتے ہیں مزاق سے بات سمجھا جاتے ہیں مزاق میں تو میں نے کہا میں کیلہ نہیں کرتا میری اگر کسی کو بات چپتی ہے تو نہیں میرے چانے والے میرے جو چانے والے وہ میری بات لائک کرتے ہیں نہیں وہ نہیں میرا کسی پہ کوئی شک نہیں میرا اداروں پہ ہے کوئی مارتے ہیں ایک نہیں ہوتا کوئی بھی جی اس سے پہلے جو ہے نا وہ ایک دفعہ آئی تھی جب وہ میرا دفعہ آئی تھی آپ کو چیزیچی ٹھیک ہے آپ کوئی موزاسی